کیا تلفظ ہے اس لفظ کا؟ کیا پڑھتے ہیں آپ اسے؟ عربی زبان کا لفظ ہے حیف حیف مانا ہے یا مانی ہے افسوس حسرت ہائے حیف اس حکومت نے بھی عوام کے ساتھ دغا کیا جو بھی ہے حیف صد حیف صد فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سو اسی سے صدی یعنی سنچری صد مبالغی کے لئے استعمال ہوا ہے جیسے ہزار ہم استعمال کرتے ہیں میں نے ہزار مرتبہ سمجھایا مگر وہ نہ مانا اسی طرح حیف صد حیف بہت زیادہ افسوس یا مایوسی کے اظہار کے لئے کہا جاتا ہے کیا تلفز ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں آپ اسے کچھ جملے اور الفاظ زو مانی ہوتے ہیں یہ لفظ زو تلفز ہے اس کے دو تلفز رائج ہے میں اردو کی بات کر رہا ہوں میں اکثر تضبزب میں رہتا ہوں کہ کس وقت کون سا تلفز ادھا کروں مانا یا مانی اگر میں مانا تلفز ادھا کرتا ہوں تو جو عربی سے نابلد ہیں وہ ٹوکتے ہیں اور اگر مانی تلفز ادھا کروں تو عربی دا ناک پہنچڑاتے ہیں وہ عربی گھوڑے سے اترنے پر آمادہ نہیں ہوتے اسے ناک کی سیدھ میں دوڑانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اردو لغات میں دونوں تلفز درج ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ لغت سے رجوع کریں یہ لیجئے سچ سچ بتائیے کیا پڑھتے ہیں آپ اس لفظ کو قسم سے غلط پڑھتے ہیں آئیے اس ترکیب کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کیونکہ تین الگ الگ الفاظ ہیں کس ما پرسی اس میں جو ما ہے وہ سابقے نفی ہے جیسے کش ما کش میں ہیں کس فارسی کا لفظ ہے ہندی کا کس کس نہ کوئی اور لفظ ہے آج ہم فارسی کے لفظ کو کسیں گے کس کے معنی ہیں یا معنی ہیں کوئی فرد اسی سے بے کس یعنی جس کا کوئی نہیں بے یار و مددگار مجبور اسی سے بے کسی مجبوری وہ حالت جس میں کوئی آدمی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے فیکس فیکس یعنی پر پرسن پر کیپیڈا یعنی اگر کوئی ملک مقروض ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس ملک پر فیکس اتنا قرض ہے پر جوش پوری کہتے ہیں کہ ملک کی آبادی بڑھتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرض کا بوجھ دھونے والا پیدا ہو جاتا ہے اسی سے ناکس ناکس مطلب جو کسی گنتی میں نہیں کسی شمار میں نہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ادنا اسی سے ہر قس و ناکس ہر آلہ و ادنا فی زمانہ ہر قس و ناکس شائری کر رہا ہے نہیں نہیں آپ قس میں آتے ہیں آپ قس کر شائری کرتے ہیں اب آتے ہیں ماں کی طرف سابق ہے نفی جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اب اس کو جوڑتے ہیں پرسی سے پرسی جو ہے مزدر پرسی دن سے ہے اس کا عمر ہے پرس جو تراکیب میں استعمال ہوتا ہے باز پرس یعنی پوچھ تاج تفتیش محاسبہ محاسبہ اب آتے ہیں پرسی کی طرف مزاج پرسی مزاج پوچھنا حال پوچھنا بیمار پرسی بیمار کا حال دریافت کرنا تیمار داری اسی سے پرسان پرسان یعنی پوچھنے والا پرسان حال حال پوچھنے والا اسی سے پرسش دریافت اب آتے ہیں اصل ترکیب کی طرف کس ما پرسی ایسی حالت جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں مجبوری بے کسی کیا تلفظ ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں آپ اسے چلی ایک اشارہ دے دیتا ہوں دونوں ہندی کے الفاظ ہیں کیا کہا دل دل تو فارسی ہے دل تو پاگل ہے دل زدی ہے مگر ٹڈڈی نہیں ہے چلی دوسرے لفظ کو سمجھ لیتے ہیں دل دل ہندی کا لفظ ہے یعنی گروہ لشکر فوج ہمبو ہمبو لکھا اس طرح جاتا ہے اور پڑھا اس طرح جاتا ہے پارٹی جنتہ پارٹی یعنی جنتہ دل عوامی پارٹی اسی سے دل بدلو یعنی جو پارٹی بدلتا رہتا ہے دل بادل یا بادل دل بادلوں کا جھنٹ دل دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹڈڈی ٹڈڈی ہندی کا لفظ ہے اس کا فارسی متبادل ہے ملخ عربی جرادہ اس کی جمعہ الجراد انگریزی میں لوکسٹ ٹڈڈی دل کو کہتے ہیں لوکسٹ سوام ٹڈڈی ایک ایسا کیڑا جو جھنڈ کی شکل میں نکلتا ہے اتنی بڑی تعداد لاکھوں کروڑوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں حملہ آور ہو رہا ہو فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے اسے کھایا پی جاتا ہے بعض علاقوں ٹڈڈی دل کہنے کے بعد جھنڈ کہنا غلط ہوگا ٹڈڈی دل کا جھنڈ کہنا غلط دل کے معنی ہم نے سمجھ لی اوپر ایک لفظ ہے غوغا عربی زبان کے لفظ ہے اردو میں مستامل ہے شور و غوغا ذرا سے فرق کے ساتھ ایک سے معنی ہے عربی اور اردو میں پہلے درجے میں امبو بھیڑ چھنڈ دوسرے درجے میں شور آخری درجے میں وہ آواز جب ٹڈڈی دل بھر سے اڑتا ہے اسے غوغا کہتے ہیں اردو لغات کے مطابق غوغا یعنی ٹڈڈی دل ٹڈڈی مونس ہے ٹڈڈی دل مزکر تو اس لفظ کا درست تلفز کیا ہے ٹڈڈی دل میں نے آپ کے دل توڑ دیا کیا تلفز ہے اس لفظ کا اور اسے کیا پڑھتے ہیں آپ بہت سے لوگ ان دونوں الفاظ کو آپس میں گڑمٹ کر دیتے ہیں افشان افشان مقیش یا گوٹے کے باریک ذرے یا ریزے جو عورتیں بالوں پر چھڑکتی ہیں یا ماتھے پر جماتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب چھوٹی بچیاں ان ذروں اور ریزوں کو گالوں پر سجاتی ہیں افشا افشا یعنی فاش ظاہر آشکارہ راز افشا ہونا راز کھلنا بھید کھلنا راز افشا کرنا راز کھولنا بھید کھولنا افشا اور افشا الگ الگ الفاظ ہیں نہیں نہیں آج نہیں پوچھوں گا کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے اور کیا پڑھتے ہیں اسے آپ بلکہ بن پوچھے بتاؤں گا اخلاق اخلاق جمع خلق خلق عربی زبان کا لفظ معنی عادت خسلت خوب اس کی جم اخلاق عادتیں خسلتیں طور طریقے اسی سے اخلاقیات اسی سے خوش اخلاقی بد اخلاقی بعض نام چاہے وہ لڑکوں کے ہو یا لڑکیوں کے جمع کے سیغے میں رکھے جاتے ہیں جیسے انسار ناصر کی جمع اسی طرح نور سے انوار بسر سے افسار افسار میں نے لڑکیوں کا بھی نام دیکھا ہے ابرار بر کی جمع بر یعنی نیک ابرار نیک لوگ آفاق افق کی جمع اسی طرح لطس سے التاف نجم کی جمع انجم سر سر یا نراز کسی سے اسرار ایک ہے اسرار اس کے معنی ہے کسی بات پر اڑے رہنا زد کرنا مصر رہنا اب یہ تو کسی کا نام نہیں ہو سکتا تو اخلاق درست تلفز آج تو پوچھوں گا کیا تلفز ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں اسے اب میں نے سننے کی کوشش کی ہے کچھ لوگ باہر کہہ رہے تھے اگر وہ میری کلاس کے اندر ہوتے تو میں ان کو باہر کر دیتا اس کا تلفز ہے باہر باہر ہندی کا لفظ ہے اردو میں اس کی زد یا اس کا نقیز اندر لیکن اندر فارسی کا لفظ ہے ہندی میں اس کا نقیز یا اس کی زد ہے بھیتر ایک اور لفظ ہے باہر باہر ہندی باہر عربی باہر نام ہوتا ہے عربوں کے ہاں اس کے معنی ہے روشن ظاہر آشکارہ لیکن عربوں کے ہاں نام بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ نام اس لیے نہیں رکھا جاتا ہوگا کہ اکثر لوگ باہر کو بھی باہر کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ مزاق جڑ جائے مراتی میں باہر کا تلفظ ہے باہر اس کی زد ہے مراتی میں یا اس کا نقیز ہے آت ممکن ہے کہ کوئی میری گریفت کی خاطر گوگل سرچ کرے اور پہلا لفظ اگر اس کے سامنے باہر آئے اور وہ اس لنک کو کھولے بغیر کاتا اور لے دوڑی دونوں خواتین و حضرات دونوں ہیں صفحے پر اور کہیں کہ بھئی درستہ لفظ باہر ہم نے دیکھا ہے لغت میں بس وہی لفافہ دیکھا ہے مضمون بھاپ لیا باہر کو اندر لائیے یہاں دیکھئے فرہنگ آسفیہ کا حق ہے اس میں لکھا ہے ندام معنی نمبر چار ندام لغت بینی بھی ایک فن ہے افسوس کہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا بچپن سے چند باتیں ہم اگر صحیح لیں تو ہمارے لئے مشکل نہ ہوگا علچن کا شکار نہیں ہوگیا یا بے رغبتی پیدا نہیں ہوگی لغت بینی سے ندہ ندہ کے کئی معنی ہیں یہاں اس کے معنی ہے پکار یہاں لکھا گیا ندہ میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگات جب ہم دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک ایک ایک سطر دیکھیں اس میں ایک ایک لفظ دیکھیں دوبارہ یادہ کریں دوبارہ بہور پڑیں یہ نہیں کہ بس ایک لفظ اچھک لیا اور جا کر ہم لاہور ہوئے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب جان چکے کیا تلفظ ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں ایسے آپ جو لوگ مقوی اور مقوی کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مقوی تلفظ غزہ استعمال کرے اب کہاں ملے گی یہ غزہ لغات میں مقوی مقوی اس کا مادہ یہ ہے اس کے مشتقات میں سے ہیں قوت قوام تقویت قوی قوی کو لے لیتے ہیں عربی ملائی ہے اردو ملائی ہے قوی یعنی طاقتور توانا یا توانا زوراور بلوان اللہ رب العزت کا نام قوت یعنی طاقت زور بل قوت کی جمع ہے قوی قوی مزمہل ہونا قوی مزمہل ہونا مزمہل یعنی سست پڑ جانا کمزور پڑ جانا قوی مزمہل ہونا یعنی قوتوں کا سست پڑ جانا جسمانی آزا کا کمزور ہو جانا غالب نے استعمال کیا ہے دیکھی میں شیئر پڑ رہا ہوں مزمہل ہو گئے قوام غالب وہ اناثر میں اتدال کہاں گاجر مقوی بسر بادام مقوی تماغ مقوی باہ مطر مقوی بدن غزہ یہ جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے سیپ مقوی قلب تو اس لفظ کا درست تلفظ کیا ہے مقوی مادہ یاد رکھی تقوی اور متقی کوئی اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پھر پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے کیا پڑھتے ہیں اسے آپ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایک سوال کا جواب دیا جائے گا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے اہم یا اہن وہم یا وہن لہن یا لہن سہن یا سہن پہل یا پہل کہنا یا کہنا دیکھیں یہ مسئلہ اکثر ان دو حروف کے ساتھ آتا ہے اور ان میں سے ایک اکثر کسی لفظ کا دوسرا حرف ہوتا ہے جہاں تک اللہ کے نام رحمان کی بات ہے یا قرآن آیتوں کی بات ہے تو ہمیں حیراب کا لحاظ رکھنا چاہیے لیکن اردو شعر و عدب میں اور عام بول چال میں ہم اسے ذرا مجھول پڑھتے ہیں جیسے کہنا کو کہنا رہنا کو رہنا یہ جو لکھا ہے رہنا کہنا اردو لغات میں اسی طرح درش ہے لیکن اردو رہنا رہنا کہنا کہنا سہنا سہنا پہرہ پہرہ پہر پہر دو پہر پچھلے پہر کو پچھلے پہر اسی طرح بہرہ کو بہرہ بہنا پانی کا بہنا کو بہنا بہن کو بہن بہنا کو بہنا اگر ایسا نہ کیا جائے تو دیکھیں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے آج کا دن بہرام کے لئے بہت اہم تھا اس کی بہن کی شادی جو تھی وہ دو پہر سے نئے کپڑے پان کر سہن میں ٹھل رہا تھا شام کو جب شادی خانے پہنچا تو ہال پھولوں کی مہاک سے مہاکنے لگا موسیقی کا شور اتنا تھا کہ کان بہرے ہو رہے تھے جس کی لہن سے بھاگ کر وہ چھاک چھاک کر اور لاک لاک کر ناچنے لگا اس کے بہنویں سے جب یہ سہن نہ ہوا اس نے دھاک کر آنکھیں نکالی تو بہرام سہن کر اپنی بہن کے پہلوں میں بیٹھ گیا ہے اب بتائیے کچھ سمجھوتا تو کرنا پڑے گا کیا تلفظ ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں آپ اسے چلیے اس کے ہم شکل کو بھی لے آتے ہیں دیکھیں دیکھنے میں ایک جیسے لیکن اگر ان پر احراب سجائے جائیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا بلکہ قدم اور اقدام کا فرق ہوگا اقدام اور اقدام کا فرق ہوگا قدم یعنی سٹپ اس کی جمع ہے اقدام یعنی سٹپس فود اور فیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں قدموں سے ہی پائمائش ہوتی تھی آج بھی انگریزی میں فود اور فیٹ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی فود کے لئے قدم استعمال ہوتا ہے ہمارے عام یہ نہیں کہتا ہم نے انگریزی سے لے لیا دس فیڈ بیس فیڈ ہم اقدام نہیں کہتے یا قدم نہیں کہتے جمع کے لئے بھی قدم استعمال ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں نا ہزار لفظ کسی طرح ہزار قدم اکثر لوگ دونوں کو ایک ہی جگہ استعمال کر لیتے ہیں اتنا ہم کے معنی ہیں پیش قدمی آگے بڑھنا حرکت میں آنا کسی کام کی تیاری یا عملی کوشش اقدام قتل اقدام خودکشی انتظامیہ نے اچھے اقدامات کیے آپ کا یہ مصبت اقدام قابل تعریف ہے اقدام کہنا یہاں غلط ہوگا قدم اٹھایا جاتا ہے قدم اٹھائے جاتے ہیں اقدام اٹھائے جاتے ہیں لیکن اقدام کیا جاتا ہے اور اقدامات کیے جاتے ہیں کیا مطلب نکالتے ہیں آپ اس سے اس سے بھی اور اس سے دیکھئے جب بھی ہمیں مفہوم یا مطلب معلوم کرنا ہو یا کسی کہاوت کے اندر چھپی بات کو جاننا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی زبان میں تلاش کرے جس زبان کا وہ محاورہ ہے یا جس زبان کی وہ کہاوت ممکن ہے کوئی کہاوت آپ کو کسی لغت یا ڈکشنری میں نہ مل تو ایسے میں چاہیے کہ اس میں جو مشکل لفظ ہے اس کو لغت میں تلاش کرے ممکن ہے اسی میں مطلب کھل جائے مفہوم واضح ہو جائے اور اگر اس میں مفہوم نہ کھلے تو اس میں ہمیں چابی مل جائے کنجی مل جائے یعنی کی مل جائے جو کسی دوسرے لفظ کو کھولے اور اس سے سارا مفہوم واضح ہو جائے اب یہاں آتے ہیں کہ یہ تینوں ہندی کے الفاظ ہے چھتیس کا آگڑا آکڑا کو دیکھ لیتے ہیں آکڑا کی کئی معانی ایک معانی ہے کانٹا ہک جیسے یہ دیکھ رہے ہیں جسے رسی میں جوڑ کر کہیں پھینک کر آنکڑا پھسایا جاتا ہے جیسے کوہ پیما یا مہمجو ایسا کرتے ہیں جو چکے بھی کرتے ہیں آنکڑا کے ایک اور بارہ ہے تھگوں کے ہاں ہزار ممبئی میں آج بھی آپ سنتے ہوگے ایک لاکھ کو پیٹی کہتے ہیں چوٹا سندوق اور کھوکھا ایک کروڑ کو کہتے ہیں کھوکھا یعنی بکسا اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا اہم لفظ کیا ہے چھتیس یہ ہے چھتیس ہندی میں تین اس طرح لکھا جاتا ہے اور چھے اس طرح ہندوستان کی چند اور زبانوں میں اسی طرح لکھا جاتا ہے ایک تو ان کی شکل اوپر سے آنکڑے کی طرح آنکڑا کہ ایک معنی نمبر یوں تو ڈجٹ کو انک کہتے ہیں ہندی میں اور نمبر کو سنکھیا آپ نے سنا کہ ہزار کا ایک نمبر بھی آیا جب انتخابات یعنی الیکشنز کے نتائج سامنے آتے ہیں تو آپ نے ٹی وی پر سنا ہوگا خاص طور پر ہندی ٹی وی چینلز پر کہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جیتے گی اب دیکھیں آنکڑے کے کتنے معنی ایک تو نمبر دوسرا کانٹا ایک دوسرے سے مو پھیرے کھڑے ہیں یا بیٹھیں تین سے جب پوچھا جائے کہ تم اس سے مو پھیر کر کیوں کھڑے ہو تو وہ جواب دے گا چھے بھی تو میری طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے چھے سے جب پوچھا جائے کہ تم نے اس کی طرف پیٹ کیوں کر رکھی تو وہ کہے گا میں اس سے بہتر ہوں اس سے افضل ہوں تین کہے گا میری اس سے کبھی نہیں بن سکتی میں اس کا مو کبھی نہیں دیکھوں گا اس نے بھی کہا مرتے گم تک ہم ایک دوسرے کے طرف روخ نہیں کریں گے ہمارے درمیان ہمیشہ چھتیس کا آنکڑا رہے گا کیا تلفظ ہے اس لفظ کا کیا پڑھتے ہیں اسے آپ ایک اور لفظ کیا مطلب نکالتے ہیں آپ اس سے چلے اسے لے لیتے ہیں ادھیڑ یعنی جوانی کے بعد اور بڑھا پے سے پہلے ادھیڑ عمر عورت ادھیڑ عمر مرد ادھ سے ہے یہ آدھا کا مخفف ادھ جیسے ادھ مرا ادھ ننگا اسی طرح ادھیڑ یعنی آدھی عمر گزرنے کے بعد سے لے کر بڑھا پے سے پہلے تک کا مرحلہ بڑا مشکل دور ہوتا ہے یہ انسان کے لئے قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اسے جوانی سے دھک کے دے کر باہر نکالا جاتا ہے اور مجبوراً اسے بڑھاپے میں قدم رکھنا پڑتا ہے دو قدم آگے اور تین قدم پیچھے لیکن بہت سے لوگ اس دور میں اس مرحلے میں جینی کی تمنا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا یا سب کچھ کر کے دیکھ لیا جو ہونا تھا وہی ہوا یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بونس ہے بس نہیں فرض کیجئے اگر کسی نے پچاس کی عمر میں جینی کی خواہش ترک کر دی اور اسے نوے سال تک جینا پڑ گیا تو وہ کیا کرے آخری عمر میں چاہنے والے حال جال پوچھنے والے خیال رکھنے والے دور ہوتے جاتے ہیں یا تو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کو اپنے دم پر اپنے بل پر اپنے قدموں پر جینے کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنے آن کو سہت مند رکھے اپنا حاصلہ بلند رکھے اور خود کو بڑھانا سمجھے گئے ادھیڑ بن اس کے لفظی معنی ہے ادھیڑنا بننا اس کے استلاحی معنی ہے کوئی کام کرنے سے پہلے یا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا پس یعنی پیچھے پیش یعنی آگے یہ فارسی کی ترقیب ہے عام بول چانل میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں آگے پیچھے کہ وہ فیصلہ کرنے میں یا وہ گھر خریدنے میں آگے پیچھے کر رہا ہے پس و پیش کر رہا ہے ادھیڑ بن میں ہے جملے میں استعمال وہ ہمیشہ پس و پیش میں رہی تزب زب میں رہی اس ادھیڑ بن میں کہ شادی کروں یا نہ کروں اس کی عمر گزر گئی جوانی نکل گئی کیا پڑھتے ہیں اسے آپ اور کیا مطلب نکالتے ہیں اسے اچھا میں اپنا نام بتاؤں کیا کہاں ضرورت نہیں کہتے ہیں ضرورت نہیں مشتری ہوشیار باش اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے مشتری ہوشیار باش ہوشیار باش فارسی کے الفاظ ہیں مشتری عربی ہے ہوشیار کا مخفت ہے ہوشیار ہوشیار کے معنی ہے آقل اپل مند ہوش مند بیدار باش رہ ہو رہو ہو اسی سے باش اندہ رہنے والا ہوشیار باش خوش باش خوش رہو شاد باش خوش رہو یہی شاد باش شاباش بنا شاباش اصلا شاد باش ہے مشتری عربی زبان کے لفظ ہے اس کے معنی ہے خریدار بائر اور بھی کئی معنی ہے اس کے مشتری کے معنی ہے مول لینے والا مول یعنی دام قیمت اس سے پہلے اگر ان لگا دیا جائے تو ان مول ہو جائے گا ان مول جیسے ان گنا جس کو گنا نہ جا سکے ان کہی جو کہی نہ گئی ہو یا جو کہی نہ جا سکے اسی طرح ان مول جس کا کوئی مول نہیں محبت ایک ان مول جذبہ ہے خطرہ مول لینا یعنی خرید لینا ظاہر سی بات ہے خطرہ خرید لیا جاتا ہے اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے مشتری ہوشیار باش جب بازار میں دھوکے بازی بڑھ جاتی ہے تو مشتری خریدار کو متنبہ کیا جاتا ہے معاشرے میں سماج میں ایسے لوگ ہیں جو بیدار ہیں اور دوسروں کو بھی جگہ نہ چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش جب کسی ادارے سے کوئی فرد کوئی ملازم اچانک بغیر بتائے نکل جاتا ہے نوکری چھوڑ دیتا ہے یا کوئی غبن کرتا ہے فرار ہو جاتا ہے تو وہ ادارہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے اعلان کرتا ہے مشتری ہوشیار باش فلان شخص کا ہمارے ادارے سے اب کوئی تعلق نہیں وہ ہم سے وابستہ نہیں اس کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے جانچ پڑتال کی جائے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی لیندن کرتے ہیں تو ادارہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا لہٰذا مشتری ہوشیار باش کیا پڑھتے ہیں اسے آپ اور کیا مفہوم اخص کرتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس میں ایک لفظ سمجھ میں آ جائے تو پوری کہاوت کھل جائے گی آرسی آرسی یعنی درپن دونوں ہندی آئینہ فارسی مرور آرسی وہ بھی جسے خواتین کسی زمانے میں اپنے انگوٹھے میں انگوٹھی کی شکل میں پہنا کرتی تھی اس پر ایک آئینہ لگا ہوتا تھا چھوٹا سے جس میں وہ اپنی شکل دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے گھر میں آئینہ نہیں ہوتا تھا جو وہ اتنے سے چھوٹے سے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرتی تھی ہوتا تھا آئینہ اگر نہ بھی ہو تو وہ پانی میں اپنا آکس دیکھ سکتی تھی اچھی طرح مانجھے گئے چمکائے گئے برطان میں بھی آکس دیکھ سکتی ایک لفظ ہے اس میں کنگن اسی نزبت سے ہم آرسی کا بناو سنگھار سے کیا تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں پھر ہم آتے ہیں کنگن کے طرف عورتیں آرسی میں اپنی مانگ دیکھتی ہیں اپنی ظلفے سامار کی ماتھے کا جھومر دیکھتی ہے عبروں کی کمان آنکھوں کا کاجل ناک کی نتھنی یا پھلی ہوتو کی لالی کان کی بالی کان کا جھمکا قرنفل لانگ گلے کا ہار بلکہ اس طرح گلے کا ہار کٹتا تو کوئی اور ہے اب یہ سب چیزیں آرسی میں دیکھیں لیکن ہاتھ کا کنگن دیکھنے کے لئے آرسی کی کوئی ضرورت نہیں وہ بلا واسطہ دیکھ سکتی ہیں جیسے یہ گھڑی دیکھنے کے لئے مجھے کسی آرسی یا آئینی کی ضرورت نہیں میں یوں بھی دیکھ سکتا ہوں پرجوش پوری پیچھے سے کہہ رہے ہیں دکھا بھی سکتا ہوں اب اس کا استعمال کہاں ہوگا اگر لڑکے اور لڑکی کا رشتہ جوڑنے جاتے ہیں تو کوئی پوچھے کہ کیا تم نے اپنی تحقیق کر لی کیا تم اس کی کردار سے واقف ہو تو کہا جائے گا پڑوس کی بچی ہے بین کی بچی ہے بھائی کا بیٹا ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تحقیق کیا ضرورت اسی درہ کسی کی صلاحیت کسی کی قابلیت کے متعلق بھی ایسا کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے اکثر لوگ بھاگ دور اور بھاگ دور کو آپس میں گڑمٹ کر دیتے ہیں بھلا یہ کیا بات ہوئی بھاگ دور سمحلنا عجیب بھاگ دور بھی کوئی سمحلنے کی چیز ہے بھاگ دور تو کی جاتی ہے زندگی کی بھاگ دور کامیابی کی بھاگ دور شہروں کی بھاگ دور بھاگ دور کے معنی ہے روا روی جلد بازی دوسرے معنی یہ ہے محنت کوشش تدبیر بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا بھاگ دور سے ہی ہوتا ہے بھاگ دور بھاگ دور وہ رسی جس کا ایک سرہ گھوڑے کے دہانے میں اور دوسرا سرہ گھڑ سوار کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چابک چابک تو اکثر تانگے والے استعمال کرتے ہیں گھڑ سوار تو مخصوص اشاروں سے اپنے گھٹنوں کے دباؤ سے اپنے ٹنگوں کے کساؤ اور ان کے ڈھیلہ چھوڑنے سے اور لگام کی ڈھیل اور مخصوص کھچاؤں سے قابو میں رکھتے ہیں میں نے سیکھئے گھڑ سواری باگ باگ کے معنی ہے لگام زمام انان اور لجام لجام معرب ہے اصلاً فارسی کا لگام تھا وہ عربی میں جا کر لجام ہوا دور دور کے معنی ہے رشتہ دھاگہ رسی ستلی رشتہ فارسی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے دھاگہ دور ہم سب رشتوں سے ہی آپس میں جڑے ہیں دھاگے سے ہی جڑے ہیں بہت نازک ہوتا ہے یہ دھاگہ یہ رشتہ کہتے تو ہیں ہم کہ بڑا مضبوط رشتہ ہے ہمارے درمیان لیکن پتہ نہیں کب اور کیسے ٹوٹ جاتا ہے رشتہ رشتہ کے عموماً ایک ہی معنی اور دو میں ہم اخص کرتے ہیں قرابت تعلق اسی لئے ہم کہتے ہیں رشتوں کی دور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تم جوری سے بندھے ایک دوری سے باگ دور حکومت کی باگ دور تنظیم کی باگ دور ملک کی باگ دور سیاسی پارٹی کی باگ دور باگ دور سمحلنا کہنا غلط ہوگا باگ دور کی جاتی ہے اور باگ دور سمحلی جاتی ہے یہ تو علامت ہے باگ دور باگ دو من سوارت باگ دور سمحلی جاتی ہے باگ دور چند یا دور یا دور کوئی باگد موسیقا موسیقا آ گئے آپ لوگ میں ذرا کلونجی کھا رہا تھا کلونجی چلیے رہنے دیتے ہیں آج ہم بات کریں گے سولہ آنے سچ پر سولہ آنے درست بھی کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں ایک روپیے میں سولہ آنے ہوا کرتی تھے آگے چل کر ایک روپیے کو سو پیسوں میں تقسیم کیا گیا روپیے کا چودھائی حصہ چار آنے آدھا حصہ آٹھ آنے پچیس پیسے برابر چار آنے پچاس پیسے برابر آٹھ آنے پچھتر پیسے برابر بارہ آنے سو پیسے برابر سولہ آنے سو پیسے ون ہنڈرڈ پرسنٹ جسے ہمارے ہاں ہنڈرڈ پرسنٹ کہا جاتا ہے اہلے زبان ون ہنڈرڈ پرسنٹ کہتے ہیں یہ چار آنے آٹھ آنے مارہ آنے سولہ آنے ان کو استلاحات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی کہیں کہیں کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی مریض سے پوچھا جائے کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے تو وہ کہے گا روپیے میں چار آنے ٹھیک ہوا ہوں روپیے میں آٹھ آنے افاقہ ہوا ہے یا روپیے میں بارہ آنے دوانے کام کیا ہے اسی طرح روپیے میں تیس پیسے چالیس پیسے ایسے بھی وہ کہہ سکتا ہے اگر وہ مکمل صحت یاب ہوا ہو تو وہ کہے گا سولہ آنے ٹھیک ہو گیا اگر کسی کی تائید مقصود ہو یا کسی کی رائے سے اتفاق کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی بات سولہ آنے سچ ہے آپ نے سولہ آنے درست کہا کیا کہتے ہیں آپ اسے رومال دستی عربی میں مندیل رومال فارسی کا لفظ ہے دو الفاظ کا مرکب رو مال رو یعنی چہرہ شکل مو رخ طرف اسی رو سے رو برو آمنے سامنے روسیہ کلموہ جس کا مو کالا ہو رسوہ زلیل روپوش روپوش مو ڈھاپا ہوا چھپا ہوا فرار بھاگا ہوا مال مزدر مالی دن سے مانا ہے ملنا اسے ہمارے ہاں بعض لوگ دستی بھی کہتے ہیں دست کے مانحات فارسی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنی تو گیلا رومال کالین پر بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ پنکھے کی ہوا میں سوک جائے نماز کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہے ایسا کرنا مناسب نہیں نہ جانے یہ رومال دن بھر کہاں کہاں ہاتھ پہنچے پسینہ پہنچا کچھ لوگ تو کان میں بھی چاہ بھی گھوماتے ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے آپ اور کچھ لوگ اس رومال کو کئی کئی دن تک گیلا کرتے ہیں بھگوتے ہیں لیکن دھوتے نہیں ہیں ایک تو جراسی منتقل ہوتے ہیں کالی میں کارپٹ میں دوسرے بدو خیال ہوجئے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے چلیے بیڑا اٹھاتے ہیں اور بیڑا پار کرتے ہیں بیڑا یعنی گلوری کھیلی تیار پان جس میں چونہ کتھا سپاری چھالیا وغیرہ وغیرہ ملا کر ایک خاص شکل میں یعنی سموسے کی شکل میں موڑا جاتا ہے بیڑا اٹھانا اس پر بات کرنے سے پہلے ہم پیڑا کھلانا پر بات کرتے ہیں جب شادی تیہ ہوتی ہے رشتہ پکا ہوتا ہے تو دو خاندان مل کر ایک رسم آدھا کرتے ہیں جس میں پان پیش کرنے والا یا بیڑا پیش کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں نے زبان دے دی اسی طرح بیڑا کھانے والا پان کھانے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں نے بھی عظم کر لیا بیڑا اٹھانا پچھلے زمانے میں قبیلے کے سردار کو اپنے لوگوں سے کوئی مشکل کام لینا ہوتا تو وہ ان کے سامنے بیڑا رکھ دیتا پھر جس میں حمد ہوتی حاصلہ ہوتا وہ آگے بڑھتا اور بیڑا اٹھا کر موں میں رکھ لیتا اس کا مطلب اس نے یہ عظم کر لیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے کر ہی دم لے گا بیڑا بیڑا پار کیا جاتا ہے بیڑا پار لگایا جاتا ہے اور بیڑا غرب ہو جاتا ہے کیا جاتا ہے یعنی ڈبو دیا جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے بیڑا 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 کے استعمال میں پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا میں نے ضرورت کے وقت کہا ہے لفظ جنگ استعمال نہیں کیا میں جنگ کے حق میں نہیں تو بیڑا اٹھایا جاتا ہے بیڑا پار کیا جاتا ہے اور غرب بھی کیا جاتا ہے بیڑا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے آج ہم بات کریں گے آوے کا آوہ بگڑنا پر آوے اصلاً آوہ ہی ہے آوہ کی مغیرہ یعنی بدلیوی شکل اسے حالت امالہ کہتے ہیں اس پر الگ سے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے آج اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے لڑکا نے کھانا کھایا یہ کہنا ہوگا لڑکے نے کھانا کھایا پورجوش پوری کلکتے گئے رس گلے کھانے کے باستے آوہ وہ بھٹی جس میں کچھے برتنوں کو خاص درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے عام طور پر کسی آوے میں یا کسی بھٹی میں انگریزی میں جسے کھلن کہتے ہیں پھاٹری کھلن اس میں اکہ دکھا برتن خراب نکلاتے ہیں تڑک جاتے ہیں ان میں نقص ہوتا ہے لیکن کسی آوے سے ہر برتن ایسا ایسا نکلے تو کہا جاتا ہے آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے کمبے کا کمبہ ہی بگڑا ہے جتھے کا جتھا بگڑا ہے اگر کسی جماعت کسی گروہ کسی خاندان کے لوگ ایک سے بڑھ کر ایک ہوں تو کہا جاتا ہے آوے کا آوہ ہی بگڑا ہے کیا پڑھتے ہیں آپ اسے اور کیا مفہوم آخص کرتے ہیں سٹھیانا سٹھیا جانا سٹھ مخفف ہے ساٹھ کا اسی سے ایک سٹھ با سٹھ ترسٹ یا تریسٹ سٹھیانا یا سٹھیا جانا ساٹ کی عمر کا ہو جانا یا ساٹ برس سے اوپر کا ہو جانا اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں حواس باختہ ہو جانا کون سالی یا ضعیفی کی وجہ سے اکل میں فطور آ جانا دنیا پھر میں سبک دوشی یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال ہے اوسطن کسی کسی ملک میں اٹھاون سال بھی ہے وہ ذرا زیادہ احتیاط برتتے ہیں کہ سٹھیا آنے سے یا سٹھیا جانے سے دو سال قبل ہی سبک دوش کر دیا جائے سبک دوش کے معنی ریٹائر سبک فارسی کا لفظ ہے سبک کیعنی ہلکا کم وزن خفیف اس کے ایک معنی اور بھی ہے چست اور دوش کے معنی کندھا شولڈر سبک دوش جس کا کندھا یا جس کے کندھے ہلکے ہوئے ہوں جس کے کندھوں پر سے بوجھ اتر جائے دوش کندھا فارسی دوش قصور الزام ہندی کسی سے دوشی قصور وار ملزم سبک دوشی ریٹائرمنٹ کندھوں کا ہلکا ہونا کندھوں پر سے بوجھ اتر جانا اکثر ہم سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ تو سٹھیا گیا اس خطاب کے لئے ساٹھ سال کا ہونا یا ساٹھ سال کی عمر سے تجاوز کر جانا ضروری نہیں آپ کسی کو بھی کسی بھی عمر میں کہہ سکتے ہیں آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کوئی موسیقی